موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آپ کی حوث آمنہ سلمان حاضر ہیں موسیقی جی تو ناظرین دور حاضر میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی نوجوان دنیا کی بلند ترین چھوٹیوں پر پاکستان کے جھنڈے گار رہے ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا آپ اگر دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ہی گیارہ مئی دوہزار اکیس کو انیس سالہ شہروز کاشف نے دنیا کی بلند ترین چھوٹی ماؤنٹ ایورس جس کی انچائی قریباً آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹر ہے سر کر کے ہم سب پاکستانیوں کا نام پخر سے بلند کیا اسی طرح چاہے وہ ساجد علی سطپارہ ہوں سمینہ بیگ ہوں نائلہ قیانی جیسی بہادر ماں ہوں آج کل کے دور میں وہ اپنی محنت لگن کے بلبوتے پر اپنا نام روشن کر رہے ہیں اسی فیصلے میں ہم نے گپتگو کرنے کے لیے اپنے شو پر آج مدو کیا ہے انیت سالہ شہروز کاشف کیسے ہیں آپ السلام علیکم شہروز السلام بہت شکریہ آپ کا اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو چلیے شہروز ہمیں ہمارے ناظرین کو جانا چاہیں گے کہ آپ کی جو ساری سٹرگل ہے اس کے بارے میں کہ آپ نے کب آپ کو شروع ہوا آپ کو پہاڑوں سے عشق بچپن سے ہی تھا یا کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے کہا نہیں میں نے کوفہ ماں بننا دیکھیں پرس فال یہ میں تقریبا اپنے ہر انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ایک بہت پرانا لگا ہوا ہے پاڑوں سے بہت پرانا عشق ہے جو کہ آٹھ سال پرانی کہانی ہے اور عشقیاں نہیں جاتا ہو جاتا ہے تو بس مجھے بھی ہو گیا تھا اور آج آٹھ سال ہو گئے ہیں اس عشق کے لیے جو ہے وہ میں دنیا کی بلند ترین چھوٹیاں سر کر رہا ہوں اور یہ آغاز ہوا ایک چھوٹی سی پیک مکڑا پیک کے نام سے ایک چھوٹی تھی وہاں سے میرے آغاز ہوا اس کریئر کا آغاز ہوا اور وہ ایک بنیاد تھی بسیکلی اس چیز کی اس کے بعد آہستہ 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 بنتی گئی اور بھی الحمدللہ آہ دس میرے ماؤنٹنز ہیں جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ مسار کروں گا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو مکڑا پیک کا بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلی آپ کی آپ کہنے کہ پہلا قدم آپ کا مکڑا پیک تھا اس کے بعد آپ کو آہ جو ہے کیا ایسا محسوس ہوا کہ ہاں بھئی مجھے اگلا بھی مدید پونچا پہاڑ سر کرنا چاہئے آہ جب میں ٹاپ پہ پہ پہنچا تو میری مجھنیشن کے مطابق وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا میں ہی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اوپر گھر ہوگا ٹاپ پہ نہیں لیکن وہاں پہ ایک سینس آف اچیومنٹ تھی اور وہ ایسے فیل تھی کہ جو کہ آپ کو صرف پاروں کے ٹاپ پہ ہی مل سکتی ہے آہ اور وہ جو فیل تھی وہ جو سینس آف اچیومنٹ تھی اس نے میرے سیلف کانفیدنس اور سیلسکیم کو ایک بہت بڑا بوسٹ جو کہ آئی ٹھنک سوکے آئی بلیو کہ آئی گو ورہ فیل موسٹ آلائیف تو وہاں پہ آئی جس فیل موسٹ آلائیف تاٹ ٹائم تو مجھے بڑا مزا آیا ہے تو اس ویسے اس شوق کو کنٹینو کرتے کرتے آج یہ مجھے یہ بتائیے گا جب آپ نے سوچا کہ جی میں نے براڈ بوائی کا بھی آپ کو خطاب مل گیا آپ نے کہا کہ ہاں مجھے ماؤنٹ ایورج جو ہے اس کو سر کرنا ہے کس کس نے سپورٹ کیا مجھے کسی نے نہیں سپورٹ کیا صرف میرے وال صاحب نے گورنمنٹ سیکٹرس پر کسی نے سپورٹ نہیں کیا جو بھی تھا میرے وال صاحب نے کیا سپورٹ ٹھیک ہے مطلب آپ نے اپنے جو ہیں فادر ہیں انہوں نے سب سپانسر کیا مورالی سپورٹ کس نے کیا مورالی سپورٹ میرے دوستوں نے میرے بائیوں نے میرے فیملی نے اور آپ کو بتا جب کر کے آگیا پھر تو میں ویسی قومی ایرو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کسی نے کچھ نہیں آپ کو مطلب سپورٹ کیا وہی بات ہے اپنے بلبوتے پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو سارے ینگسٹرز ہیں جیسے ہم جوشی کا نام لے رہے ہیں سرباز علی ہیں میں ہم کا نام صحیح لے رہے ہوں تو جو ہیں سب نے اپنے بلبوتے پر ہی یہ جو ہیں سوٹیاں سر کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ ینگسٹرز نہیں ہیں اور یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں یہ لوگ شمشال کے ایریا سے ہیں ماشاءاللہ ایک کے تین بچے ہیں ایک کے پانچ بچے ہیں میرا خیال سے یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ہنزہ سے تھے شمشال سے ہیں میرا بڑا اچھا تعلق ہے شمشال کے لوگوں سے اور بڑے ہمبل لوگ ہیں دیکھیں سرباز میں ماشاءاللہ سے نو چھوٹیاں قدلی ہیں دنیا کی بلند ترین اور وہ آگے بھی کرتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ بھی مل رہی ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں ہر بندہ جو ہے جو ہر بندے کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل رہا ہے تو میں ابھی اس چیزے کبھی شکایت نہیں کروں گا کہ یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے یا ایسے نہیں ہے تو it all goes well اور بس میں جو ہے وہ اس چیز کو صحیح مانتا ہوں فیر مانتا ہوں گیر everything is fair کہ میں جو ہے وہ اپنے پیشن کو فالو گئی رہا ہوں یا کچھ بھی گئی رہا ہوں تو it's all good from my side سہید کروں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی سپیشل ٹریننگ گھی جب آپ کا مائنڈ میں ایک سیٹ ہو گیا کہ میں نے جو ہے مانٹینیا بننا ہے یا مجھے مزید پہار کرنے تو آپ کو فیزیکلی منٹلی کچھ ٹریننگ کچھ سیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے بلکہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی جانا چاہیں گے کہ کون کون سیشن کیپس ہیں آپ سے وہ ضرور شیئر کریں ایک دو منٹلی ٹریننگ ہوتی ہے گراؤنڈ لیول پر ٹریننگ ہوتی ہے فیزیکلی ایک ٹیکنیکلی ٹریننگ ہوتی ہے میرے پاس تینوں الحمدللہ اور میں نے اپنی مطلب آپ مجھے یہ جانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کتنے سیشن لینا پڑتے ہیں کہ فیزیکلی منٹلی تو ٹھیک ہے آپ کو شوق تھا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منٹلی تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں ایک لیول آتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے اوپیسی آپ اوپر زیادہ ان چائی پر ہیں تو تھوڑا سا آپ کو منٹلی ہونے کے اور فیزیکلی آپ کہنے کہ فیزیکلی دور ہوتا ہے فیزیکلی دور ہوتا ہے مارا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ جو ہیں ڈیلی بیسیز پہ ایکسسائز سکتے ہیں ایکسسائز اوکے فائن اب مجھے یہ بتائیں سپیشل گیرز بغیرہ کا آپ بتائیں کہ کون کون سے یوز کرنے چاہیے آپ جو ہیں ہائیکنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائیے ہم لوگوں کو سب سے پہل تو یہ ہے کہ ڈاون جیکٹس اوکسیجن اور آئیسیکس کریمپون میں نام تو لیتا جاؤں گا لیکن عام عام کو کنویے نہیں ہوگا میرا میسیج کہ میں کیا کہنا چاہ رہو سوڑا سا لینگمیش بتاتے کہ آکسیجن کیوں تو وہی بات ہے کہ سوڑا سا آسان اس پاس سمجھا دیں شکریہ ایک آئیسیکس ہوتی ہے جو کہ تھوڑا ہوتا ہے جسے ہم برف کے اندر مارتے ہیں اور کانٹے لگے ہوتے جوتوں پر ریچے جسے کریمپون سوڑتے ہیں روپ سوڑتے ہیں اس کے بعد ڈاؤن سوٹ ہوتا ہے بہت موٹا سوٹ ہوتا ہے سردی سے بچاتا ہے وہ پوری ڈانگری ٹائپ سے ہوتا ہے اور آکسیجن ماسک ہوتا ہے رگلیٹرز ہوتے ہیں بس یہی چیزیں شوز آپ کے سپشل ہوتے ہیں اچھا اچھا صحیح مجھے تھوڑا صحیح بتائی کہ ماشاءاللہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو سٹڈی صرف یہ نہیں ہے کیا فزکس میں سائنس بلکہ جو بھی کام کر رہے آپ اس چیز کا علم ہونا چاہیے بسی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں تینوں بھی خاندان میں بھی کسی کو شوک نہیں تو کہتے ہیں منڈا پاگل لے گا سانویت ہی لے دے گا تو میں ہزرہ بھائٹ بتائم اس چیز نہیں بھائی ٹھیک ہے مجھے تو میں نے اصل میں آپ کی جو حصی چیک کر تھی ساری تو مجھے لگا تھا کہ آپ کے شاید والد ساب ہیں ان کو شوق ہے تو انہوں نے آپ کو لے کے گئے یا آگے کیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے والد ساب آئیٹی کے ہیں اور مطلب وہ تو اب مجھے چھوڑنے بھی نہیں آتے بس ٹیرمینل پہ گھر سے اوبر کروا کے دی جیسے ہوتے ہمارے ملک سرمایہ ہیں آپ کو نہیں بتا کہ بہت زیادہ عوام آپ کو فالو کرتی ہے میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ینگ سرز جو ہیں وہ محنت سے کام کر رہے ہیں اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آپ فیزیکل ہو گیا آپ کی ٹریننگ کا ہو گیا آگے آپ کی جو ہے مجھے نیکس آپ کا سمیٹ کون سا ہے نیکس آپ کا مشن کیا ہے نیکس میں کنچن جنگ لوٹ سے اور مکالوتین ایکس پیڈیشن سے میری اور جو کے 4th highest mountain 3rd highest mountain 5th highest mountain in the world اور انشاءاللہ وہ میں کرنے جا رہا 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 ٹھیک ہے جلے شہروز thank you so much for your time آپ نے وقت نکالا i know آپ بزی ہیں thank you so much all the best for your future plans اور اللہ تعالی آپ مزید ترقی دے اور آپ اسی طرح ہمارے مول کنام روشن کرتے رہے thank you so much روشن گا روشن روشن روشن